سلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں احسان اور ہم ایمیونٹی کا چپٹر کر رہے تھے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ان ایمیونٹی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے جس میں ہم نے سکن ہم نے میکس میمرین جس میں ریسپریٹری ٹریک اور ڈیجیسٹیو ٹریک دونوں شامل ہیں ان کو تسلی سے دو تین لیکچرز میں کور کیا ہوا ابھی ہم سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ بڑھنے سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں تاکہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہمارے ذہنوں میں ہو اور اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ بڑھ جائیں تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم میکروبز کو آوٹ آف دا بارڈی رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے آرگنز کے اندر تک ہمارے بلیڈ میں شامل ہی نہ ہو پائیں ٹھیک ہے ہمارے اندر وہ انٹر ہی نہ ہونے پائیں تو اس کے لئے کچھ فیزیکل بیریئر سے فیزیکل سٹیکچر سے کچھ ہمارے پاس کیمیکل بیریئر سے کچھ کیمیکل سے جو کہ اس مایکرو آرگنزمز کو کیا کر رہے تھے مار رہے تھے یا اس کے ساتھ جو بھی کر رہے تھے اس کو بارڈی میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے ان کو گروہ نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو بڑھنے نہیں دے رہے تھے اپنے نمبرز میں اپنی کلونی بنانے میں تو آج انہی فیزیکل اور کیمیکل بیریئرز کو تھوڑا سا ہم سمارائز کریں گے حالانکہ یہ جتنے بھی چیزیں ہم آلریڈی اس کو کر چکے ہیں ون بائی ون ان ٹاپکس جس میں سکن اور جس میں ہمارے پاس میکس میمبرین ڈیجیسٹیو ٹریک میں اور میکس میمبرین ریسپریٹری ٹریک میں اس میں سب کو تسلی سے ہم دیکھ چکے ہیں تین لیکچرل آئی تھیں تین یا چار جو بھی ہیں تھوڑا سا جو اس کو سمارائز کرتے کیونکہ کبھی کبھی اس طرح کی question بھی آ جاتے ہیں کہ chemical barriers کون سے ہیں first line of defense کے یا physical barriers کون سے یا ان میں کیا comparison ہے physical اور chemical barriers میں تو تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو تو سب سے پہلے first line of defense یہ ہمیں پتہ innate immunity ہے innate immunity کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی species جو ہے ہماری جو species کہہ رہا ہمارے کوئی بچہ پیدا ہوگا انسانوں کے ہم بات کریں گے تو انہوں میں یہ ساری چیزیں اس طرح کی immunity already ہوتی ہے یہ کوئی ایسی immunity نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ adopt کر لے کچھ immunities ہوتی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتی لیکن جب اس کو وہ بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بچہ یا وہ انسان اس سے immune ہو جاتا ہے وہ acquired immunity ہے یا کوئی نئی بیماری ہوتی ہے تو ہر انسان کی کچھ بیماریہ different ہو سکتی ہے تو کچھ پھر immune ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے وہ acquired immunity نہیں innate immunity جو کہ by birth immunity ہوتی ہے اب اب بچے کے اندر skin present ہوگا بچے کے اندر میکس membrane ہے یہ سب کچھ جو immunity کے جو ہمارے پاس barriers ہیں یہ innate ہیں by birth ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ chemical barriers ہیں کچھ ہمارے پاس physical barriers ہیں physical barriers کی اگر بات کریں مطلب جو proper structures ہیں جو کہ میں نظر آتے ہیں جو proper structure ہے جو کہ اس کام کے لیے بنا ہوئے تو اس میں سب سے پہلے skin ہے ٹھیک ہے skin کو ہم تسلی سے دیکھ چکے ہیں skin میں basically as immunity وہ کیسے کام کر رہا تھا کہ جو skin ہے اس کی epidermis بڑی تھک سے کہ جو ہمارے پاس mortis ایک layer ہوتی ہے جو کہ dead cells کی بنی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ microbes وغیرہ وہ اس skin پہ پڑتے ہیں تو وقتاں فوقتاں periodic manner میں مطلب ہر کوئی بیس بائیس پچیس اٹھائیس دن بعد جو ہمارے اوپر کی skin ہے وہ shed out ہو جاتی ہے وہ گر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ نئی skin آ جاتی ہے تو وہ bacteria جو کہ وہ skin کے اوپر پڑے ہوئے تھے تو جب وہ shedding ہوتی ہے تو وہ bacteria وغیرہ اس کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ bacteria اندر نہیں جاتے یہ جو protection provide کر رہا تھا وہ ہمارے پاس skin کا کام تو skin اس طرح کے کام کر رہا تھا جو کہ immunity من واغ ہے اس کے بعد اگلا جو physical barrier ہے وہ ہمارے پاس mucous membrane تھا mucous membrane کو ہم نے تصنی سے دیکھا تھا کہ یہ ایک ایسی membrane ہوتی ہے جو کہ ہمارے respiratory tract اور ہمارے digestive tract اور جتنی tracts ہیں ان کی lining میں سب سے پہلی یہ والی membrane ہوتی ہے اس mucous membrane میں کچھ ہمارے پاس cells ہوتے ہیں epithelial cells اور کچھ ہمارے پاس goblet cells ہوتے ہیں وہ goblet cells کیا کرتے ہیں وہ secret کرتے ہیں mucous کو جو کہ intrape کرتا ہے ہمارے پاس کسی اس کو intrape کرتا ہے micro organisms کو یا microbes کو کہ وہ body میں enter ہی نہیں ہو پاتے بلکہ اس کو intrape کر کے پھر throat کے ذریعے یا پھر کسی اور system کے ذریعے نکال دیتے ہیں تو وہ تو کام تھا ایک mucous membrane خود بھی جو ہے وہ micro organisms کو اندر نہیں جانے دیتی تو اگر micro organisms کو کسی بھی organ میں کسی سیل میں کسی بھی جیسے system میں کی کسی سیل میں inter ہونا ہے تو اس کو سب سے پہلے mucous membrane کو پار کرنا ہوتا ہے جو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتے ہیں تیسری جو ہمارے بات تھی وہ ہمارے پاس hair ہیں جو ہمارے ناک کے اندر کے بال تھے تو ہم نے کیا کہا تھا ہے کہ یہ جو ناک کے بال ہوتے ہیں یہ ہوا میں موجود جو dust particles یا جو بڑے بڑے particles کوئی مٹی کے ذرات کوئی دھول کے ذرات یا اس طرح کی کوئی بڑے particles ہوتے ہیں تو یہ ان particles کو filter out کرتا ہے ہوا کو filter کر کے ان particles کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے ناک کے جو بال ہیں ان میں وہ dust particles فس جاتے ہیں اور ہوا اس طریقے سے filter ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس immunity میں help out کرتے ہیں hair کون سے والے یہ جو ہمارے پاس ناک کے بال ہیں جو ہمارے پاس vestibule کے لائننگ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کے پاس سیلیا سیلیا بھی ہمارے پاس respiratory خاص طور پر upper respiratory tract میں ہے جو بھی ہمارے پاس epithelial cells سے ان کے اوپر سیلیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پاس بال نما structure ہوتے ہیں اور ان سیلیا کا basic لیے کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میکس کے ذریعے intrape شدہ debress ہے یا جو ہمارے پاس وہ micro organisms intrape ہوئے ہیں ان debress کو اس micro organisms کو ان سیلیا کے تھروں گلے تک پہنچایا جاتے اور پھر گلے سے وہ یا تو stomach میں چل جا کے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو ہم بلغم کی صورت میں باہر نکال دیتے ہیں pharynx کے تھروں mouth cavity کے تھروں تو وہ سیلیا ہمارے پاس basically transportation میں involve ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے urine تھوڑا سا زیادہ important بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمارے پاس immunity میں help out کرتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے پاس اور بھی opening ہوتی ہے بارڈی میں جیسے کہ urethra کے جو opening ہے جہاں سے چھوٹا پشاپ کیا جاتا ہے تو وہاں یہ جو genital organs ہیں ان genital organs میں بھی bacteria فس سکتے ہیں تو پھر یہ urine کیونکہ urine خود بھی acidic ہوتا ہے تو جب یہ urine نکلتا ہے وہاں سے تو وہ اپنے ساتھ ان micro organisms کو بھی نکال دیتا ہے urethral parts سے یا urethra سے ان micro organisms کو بھی نکال دیتا ہے تو urine اس حوالے سے important ہو جاتا ہے اس کے بعد defication اور vomiting یا defensation بھی اس کو بول سکتے ہیں defication ویسے ہوتا ہے تو یہ جو defication ہے یا یہ جو ہمارے پاس vomiting ہے اس کے تھروں بھی جو ہمارے بارڈی کے اندر کوئی micro organisms فسے ہوتے ہیں تو وہ فضلہ کی ذریعے بڑے پشاپ میں نکل جاتے ہیں جس کو defication بولتے ہیں یا وہ vomiting کی ذریعے دوبارہ مو سے نکل جاتے ہیں جو ہکولٹیاں آتی ہے تو اس میں وہ micro organisms وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ کچھ تھے ہمارے پاس physical barriers جو کہ as a first line of defense کام کر رہے تھے اس کے بعد اگر chemical barriers پہ آ جائیں تو chemical barriers کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ chemicals ہوں گے جو کہ ان micro organisms کو kill کریں گے یا ان micro organisms کے جو growth ہے اس کو وہ stop کریں گے اس طریقے کا کوئی scene ہوگا کسی chemical کی طرف ٹھیک ہے تو ان میں ان chemical barriers میں سب سے پہلے ہمارے پاس لائسوزائمز کافی important ہمارے پاس یہ enzymes ہیں ہمارے tear جو ہوتے ہیں جو آسو ہوتے ہیں یا جو perspiration perspiration کہتے ہیں پسینہ جو ہمارے باڈی سے نکلتا ہے اس process کو بلتے ہیں perspiration تو perspiration کے دوران آنسو نکلنے کے دوران یا even ہمارے saliva میں ہمارے جو تھوک ہوتی ہے اس میں یہ enzymes ہوتے ہیں لائسوزائمز اور ان لائسوزائمز کا کام کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی cell wall ہے بکٹیریا کا یا کسی اس طریقے سے pathogen کا اگر کوئی cell wall ہے تو یہ اس cell wall کو perfurate کرتے ہیں اس کو damage کرتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو بکٹیریا ہے وہ مر جاتا ہے کون لائسوزائمز اور یہ لائسوزائمز ہوتے کدھر ہیں ہمارے آسووں بے ہوتے ہیں tears میں perspiration پسینہ جب نکل رہا تو اس کے دوران بھی یہ نکلتے ہیں اور saliva کے دور اندر بھی یہ ہوتے ہیں جو کہ mouth cavity کو صاف کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس chemical ہے وہ ہے gastric juice جو ہمارے میدے میں stomach میں جو exhale release ہوتا ہے یا جو pepsin enzymes release ہوتے ہیں یہ سارے جوز کی شکل میں ہوتے اور یہ بڑا ہی important ہمارے پاس ایک juice ہے کہ جو کہ ہر طرح کے microorganisms کو kill کرے گا اور کیوں کرے گا کیونکہ ان کی جو pH ہے gastric juice کی وہ بہت کم ہوتی ہے بہت زیادہ یہ acidic ہوتا ہے تضابیت والا ہوتا ہے تو بہت زیادہ acidic environment میں وہ bacteria survive نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتے ہیں due to gastric juice جس میں hydrochloric acid اور pepsin جو ہے وہ کافی important ہے اس کے بعد اگلا ایک chemical تھا saliva saliva digestive tract میں mouth cavity میں بنتے ہیں salivary glands ہوتے ہیں یہاں پہ جو کہ اس تھوک کو اس saliva کو بنا رہے ہوتے ہیں اور basically یہ saliva جو ہے وہ ایک microorganisms کو dilute کرتا ہے مطلب وہاں پہ مطلب پانی زیادہ کر کے اس کو ویسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری teeth کو یا ہماری mouth cavity کو بھی wash کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو microorganisms ہیں ان کو ٹکنیں نہیں دیتا کون یہ saliva یہ بھی اس طریقے سے ہمارے پاس first line of defense میں involve ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز تھی ہم نے کہا تھے کہ ہمارے skin کے اوپر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اب لیکٹک ایسڈ کیا وہ acidity بناتا ہے اور لیکٹک ایسڈ ہی ہمارے پاس ایک natural antibiotic ہے جو کہ بکٹیریا کو grow ہی نہیں کرنی دیتا اس کی growth میں رکاوٹ بنتا ہے barrier بنتا ہے تو جہاں پہ لیکٹک ایسڈ present ہو تو وہاں پہ پہ بکٹیریا بڑے مشکل سے grow کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس acidity ہوتی ہے skin پہ وہ ہمارے microorganisms کو grow نہیں ہونے کر دیتی تو اس کی وجہ سے بھی ہم immune رہتے ہیں اور سب سے آخر میں ایک اور چیز ہم نے بڑی important پڑی تھی جو کہ skin کے اندر ہی ایک gland gland ہے sebaceous gland اور وہ sebaceous gland ایک ہمارے پاس polyunsaturated جو fatty acids ہیں ان کا ایک oil نکالتے ہیں جس کو ہم sebum بولتے ہیں اور یہ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ sebum کون سائل ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب ہم سوئے ہوں جو صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے جو کیا ہے چہرہ ہے یا جو ہاتھ ہے یا جو ہمارے skin ہے وہ بڑی oily oily ہو رہی ہوتی کیونکہ رات کو سارا sebum جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ sebum جو ہے وہ پوری skin پہ پھیلتا ہے اور اس sebum کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو waterproof skin بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو micro organisms ہیں ان کے خلاف یہ skin کو protect کر رہی ہوتی تو micro organisms وہاں پہ nourish نہیں کر پاتے تو یہ تھے ہمارے پاس just a summary of first line of defense کے first line of defense میں ہمارے پاس basically کیا تھا basically ہمارے پاس skin mucos membrane اور skin اور mucos membrane تھی skin تو overall تھا mucos membrane digestive track میں بھی ہے اور mucos membrane ہمارے پاس respiratory track میں بھی ہے لیکن اس کو اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں تو دو طرح کے barriers ہوتے ہیں جو کہ first line of defense میں کام کرتے ہیں ایک ہمارے پاس physical barriers ایک ہمارے پاس chemical barriers physical barriers کا مطلب proper کوئی structure ہوگی کا جو کہ immunity میں involve ہوتا ہے جیسے کہ skin ہے جیسے کہ mucos membrane ہے جیسے کہ hair ہیں جیسے کہ سیلیا ہے جیسے کہ urine کا جو system ہے یا جو ہمارے پاس ڈفیکیشن کا system ہے یہ سارے physical process جو ہیں وہ immunity میں involve ہوتے ہیں first line of defense میں اسی طرح chemical barriers میں ہمارے پاس لائسوزائمز ہیں ہمارے پاس saliva ہے ہمارے پاس sebum ہے ہمارے پاس perspiration ہے پسینہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس gastric juice ہے لیکٹک ایسڈ سکن کے اوپر پھیلتا ہے acidity ہوتی ہے تو یہ سارے جو chemicals ہیں وہ ہمارے پاس as a chemical barriers act کرتے ہیں microorganisms کی growth کو روکنے کے لیے اور microorganisms کو body میں invade کرنے سے بچاتے ہیں تو hopes ہو کہ ابھی first line of defense میں basically کیا کام ہوتا ہے وہ سمجھ آگئی ہے just summary اگر detail میں یہ چیزیں دیکھنی ہے تو پھر جو proper lectures ہیں skin پہ اور digestive track پہ اور ہمارے پاس respiratory track پہ وہ دیکھ لو اگر وہ پہلے سے دیکھنے ہوئے یا ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے تو یہ summary ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم second line of defense کو start کریں گے کہ اگر بل فرض کوئی microorganisms ان سارے barriers کو cross کر لیتا ہے ان سارے رکاپٹوں کو ختم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا second line of defense start ہوتا ہے جو کہ بزاتے خود وہ بھی ایک innate immunity ہے وہ ایک non specific response ہے کہ کوئی بھی microorganism غیر آتے تو اس کے خلاف وہ response show ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس phagocytosis ہے جس میں ہمارے پاس nature killer cells کا کام ہے جس میں ہمارے پاس inflammation ہے جس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ inflammation یہ سوجن کیوں ہوتی ہے بخار ہمیں کیوں ہوتا ہے fever تو یہ سارے جو ہمارے پاس responses ہیں یہ ہمارے پاس second line of defense میں فال کرتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ one by one دیکھیں گے اگلی جو سریز آ رہی ہے second line of defense کے بارے میں تو ہوپسو کہ آج کے لیکچر کے بارے میں کافی ساری باتوں کا پتا چل گیا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ